موسیقی اسلام علیکم شاہرائی دستور کے اوپر احتجاج جاری ہے سرکاری ملازمین کا اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے اتنی مشکلات ہیں جو فوڈ انفلیشن ہے اس نے ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل کر رکھا ہے اس کے اندر اگر کسی کی سالریز میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ دو وقت کی روٹی کیسے کھائے گا بچوں کو سکول پڑھنے کیسے بھیجے گا یا اگر اس کو گورنمنٹ پریزیڈنس کی انٹائٹلمنٹ دستیاب نہیں ہے یا اگر اتنی کافی نہیں ہے کہ اس میں وہ گھر اس کو مل سکے تو گھر کا کرایا کیسے دے گا دودھ والے کا بل کیسے دے گا یہ بالکل جائز قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پروٹیسٹ کرنا پلے کارڈز لے کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے باہر نکلنا آواز اٹھانا گورنمنٹ آفیسر سے یا منسٹر سے آ کے مذاکرات کرنا وہاں تک تو کام ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کو صفید بادل نظر آ رہے ہیں یہ دوہزار چودہ میں جب دھرنا دے رہے تھے امران خان اس وقت بھی ایسے نظر آئے تھے ہمارے کیامرامن کے جب سر پھاڑے گئے تھے اس وقت بھی مناظر تھے اور آج پھر یہ ویسے ہی مناظر ہے تو یہ شعرائے دستور ڈی چوک فیضاباد پچھلے کئی سالوں سے تو آتر کے ساتھ کچھ ایسے ہی مناظر پیش کرتا ہے کوئی مسئلہ بھی پاکستان میں بات چیت سے کہ جیسے محضب دنیا میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں سڑک ایک جانب کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں پلیکارز بھی پکڑے ہوتے ہیں کوئی نہ ایک لائٹ ٹوٹتی ہے نہ ایک گملہ ٹوٹتا ہے لیکن پاکستان میں جب تک بندے زخمی ہو کر حصبتالوں میں نہیں پہنچتے اور سو 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 بندے کو پلیس والے اٹھا کے نہیں لے جاتے تب تک نہ کسی کی بات سنی جاتی ہے نہ معاملہ آگے چلتا ہے خدا کرے کہ یہاں پہ بھی ٹل جائے کچھ سے زیادہ صورتحال خراب نہیں ہو جائے جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جلا کر اور اس کا دکھ اور ملال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا جہاں ہم نے رہنا ہے ہمارے آئندہ آئنے والی نسلوں نے رہنا ہے سب کا مستقبل حال اسی پاکستان کے ساتھ اس کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ جڑا ہوئے لیکن ہم اس کو ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ اس وقت تو کام کسی طریقے سے ٹل جائے بعد میں دیکھیں کہ کل آنے والے دن کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آسان معاملہ نہیں ہے یہ جو آپ کو فوٹیجز سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے میں سے بھائی بندے ہیں جو یہ سارا دن پلیس کے ساتھ ان کی مارا ماری ہو رہی ہے ایک دن ہائی کورٹ پر ہم نے حملہ ہوتے دیکھا ہے کچھ عجیب و غریب واقعات ہیں جو حضم نہیں ہوتے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس کے چیمبر کا گھراؤ کر لیا انہوں نے وہاں حملہ آور رینٹیں پکڑ کر ہو گئے آج ہم شرائط دستور کی اوپر یہ صورتحال دیکھتے ہیں ایک دن ٹیچرز آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مارا ماری ہو رہی ہوتی ہے ایسے نظام آپ کا آگے نہیں چل سکتا کوئی رول بیس سسٹم ہونا چاہیے جس میں کسی کو دکھوں کا مداوہ کرنے کا بھی طریقہ کار ہو کوئی مسائل حل کرنے کا بھی طریقہ کار ہو ڈکٹیٹ نہیں کی جا سکتی بائیس تائیس کروڑ لوگوں کو آپ ڈنڈا پکڑ کے لاتھی سے ہانک نہیں سکتے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں انسان ہیں ان کو زندہ رہنے میں مسائل آئیں گے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا وہ عصہ اس کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلیں گے دکھوں کا مداوہ کرنا وقت پہ فیصلے کرنا وہ بہت ضروری ہے دوسرا ویڈیو سکینڈل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان اور ویڈیو سکینڈل ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا ہے کہ جس وقت سینٹ انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک باقاعدہ پوزیشن اختیار کر چکی ہے اور پوزیشن لے کر سپریم کورٹ میں جا کر پھر پارلیمان کے اندر وہ امینڈمنٹ بھی لاکر بہت ساری چیزیں انہوں نے بے اکپک کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ویڈیو سکینڈل آ گیا اب ریلیز کس نے کی میں اس کے اوپر سپیکولیٹ نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ جن کے نام اس کے اندر آئے وہ تو سیدھے سیدھے الزام دیتے ہیں اور الزام یہ دیتے ہیں بلکہ وہ کل ہمارے پروگرام میں تھے مایار صاحب انہوں نے تو کہا تھا کہ پیسے بھی انہوں نے دیئے ہیں اور ریکارڈنگ بھی انہوں نے کیے تو اب ریلیز کرنے والے اس کے مطلق بھی اگر ان کے گروپ کے لوگوں سے پوچھیں تو سارے کیمرے پہ نہیں آتے لیکن کہتے ہیں یہی ہیں کہ پیسہ بھی نہیں کہا تھا بندے بھی نہیں کہتے تحریک انصاف کے ریکارڈنگ بھی انہوں نے کروائی اور اب ریلیز بھی انہوں نے کی تو اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جب یہ کہتے ہیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے پیسے کا استعمال ختم ہونا چاہیے تو ایز ای میٹر آف پرنسپل بلکل وہ درست بات اور صحیح بات کہتے ہیں لیکن کیا خود وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر تقریر کے دوران کہا کہ اگر میرے پاس یہ ویڈیو پہلے ہوتی کیونکہ یہ گزشتہ روز جب یہ مایار صاحب بولیا اور کچھ اور لوگوں نے بھولنا شروع کیا تو اس کے اوپر تحریک انصاف پر پریشر آیا تو آج پرائم نیسٹر نے اس کے اوپر کہا کہ اگر میرے پاس یہ ویڈیو پہلے ہوتی تو میں تو یہ پہلے ریلیز کر دیتا کیونکہ دو لوگ تو کوٹ میں گئے ہوئے تھے میں اس کو ہولڈ کیوں کرتا دو سال دھائی سال دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو ہے تو ہم نے کچھ سرچ کی اس کے اوپر پرانے سوٹس وغیرہ ان کی تقریر نکالی تو پرائم نیسٹر ایک سے زائد مواقع کے اوپر یہ بات دوہزار اٹھارہ میں ایک سے زائد مواقع کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے تو میں نے ان کا دوہزار اٹھارہ کا بھی اور دوہزار اکیس کا بھی آج بیان نکالا ہے تو بقاعدہ تضاد ہے اس کے اندر پرائم نیسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آج دوہزار اٹھارہ میں اس سے بالکل اُرٹ بات کر رہے تھے دکھائیے گا جی میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا آپ نوٹ گن رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے بیس لوگ نکالے تھے انہوں نے دونے تو میرے پر کیسز کی ہو تھا میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی تو پرائم نیسٹر صاحب جو آج کہہ رہے ہیں وہ بات دوہزار اٹھارہ میں اس سے مختلف کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے لیکن اس ویڈیو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کچھ اس وقت کرتے کورٹ کے اندر چل جاتے پارلیمان میں حکومت بن گئی تو اس وقت اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے کیسز کو پرسو کرتے تو بہت اچھا لگتا ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں ابھی میں مزید ان کے کچھ بیان نہ سنوں گا سید احمد شاہیں فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس شاہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب یہ آج صورتحال بہت ہی خرابتی بڑا دکھ ہوا دیکھ کر جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کے اوپر بھی بہت دکھ ہوا کیا مسائل ہیں جو حال نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ سر سب سے پہلے تو دکھ ہم دکھ ہمیں یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہم سرکاری ملازمین کو ان سے بہت زیادہ امیدیں تھیں تو وہ ساری چکنہ چور ہو گئی ہیں آج فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسلام آباد پنڈی کے ملازمین ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بوت نہیں دیں گے نیکس ٹائی پہلی بات ہمارا مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا ایک سال سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی آج آپ کو بتائے کیا ہوا ہے خواتین کھڑی تھی پندرہ بیس ہماری اسلام آباد پولیس نے شیل نے خود سٹارٹ کر دی ہم پر زبردستی کر دی آپ بتائیں ماں بین بیٹیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے یہ ہم وہ ملازمیں ہیں جو پورا پاکستان کی وہاں پہ لائن جسٹس کا ملازمیں لیکن ناج وہ شیخ رشید صاحب تو دعوے دار تھے کہ ہماری گریڈ ایک سے سولہ تک تنہاؤں میں اضافے اور لانسز میں اضافے کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بائیسویں تک کب اضافہ کریے نہیں سر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بجوائی تھی جو ڈیمانڈ بیس اکٹوبر سوری میرے خالے اڈریڈ مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے اکٹوبر دو ازار بیس کا ہے ایجنڈا ڈاکٹر مشتبہ محمد صاحبہ آئیسنگ فائنانس کے یہ ایسے ٹو ایڈوائزر ٹو فائنانس ہے ٹھیک ہے ان سے مٹنگ ہوئی تھی یہ ایجنڈا ہم نے جمع کر آیا تھا آپ پڑھ لیں ایلیمنیشن اوف یہ جو بی پی ایس ون ٹو 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 ڈسکرمنیشن کے ہم نے بات کی تھی یہ ڈاکومنٹ ایولیبل ہے اس پہ ہی بات ہوتی رہی پرویز خٹک صاحب کے جو سیکنڈ مٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی چارڈ ڈسکرمنیشن یہ ختم نہیں ہوئی انڈرسٹینڈنگ کسی بات پہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی سر انڈرسٹینڈنگ اس بات پہ ہوئی تھی فائننس والے جو ہے وہ کنفیوز کر گئے سر کو شیخ صاحب کو بھی خود سمجھ نہیں آیا وہاں بات فورٹی پرسنڈ کی ہوئی تھی فائننشل ایمپیکٹ جو نکلتا ہے وہ بی پی ایس ون ٹو 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 ہی نکلتا ہے کبھی بھی فائننشل ایمپیکٹ جو ہے وہ ون ٹو سکسٹین کبھی بھی نہیں نکلتا فائننس سے کسی سے بھی پتا کر لے نہیں تو ایمپلیس جو آ جاتی ہیں آگے ان کے لیے بڑی پروبلم ہوتی ہے پر ایمپ جو ہوتا ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ چالیس فیصد اضافہ کیا جائے ایک سے بائیس تک تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے سر ابھی ہمارا مطالبہ یہ ہے انہی سیلیس کا ابھی جو ہماری قیادت رحمان علی باجوا صاحب جو کل جو ہم نے کبھی وائلیشن نہیں کی ہے ہم روزانہ ڈیلی بیسیز میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ کی طرح سے آفر کیا ہے سر ہم گئے تھے 40% کا ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں جب ہم کل کی میٹنگ میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ 24% دیں گے وہ بھی کوئی فائنانس نے اپنی فیگر 60% کی نکال کے اور اس کے اوپر انہیں کہا کہ 60% کا 24% آپ کو دیں گے سر دیں کہ ایسے تو نہیں ہوتا میری آپ کے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کریں کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں تو اردگیت بہت سے سرکاری ملازمین کے گھر ہیں وہاں پر اور مجھے پتا ہے کہ جو فکس انکم کے اندر لوگ امانداری کے ساتھ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں بہت مشکل کرتے ہیں مہینے کے آخری دنوں میں دودھ دینے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تو یہ آسان نہیں ہے زندگی بڑی مشکل زندگی ہے کچھ ان کی مالیں کچھ اپنی منوالیں لیکن یہ آنسو گیس کے شیل جو کچھ دویں کے بادل نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے نظام حکومت آگے نہیں چلے گا مسائل ضرور آ سکتے ہیں رستے کے اندر جو آج ہمارے ساتھ چھوڑکہ ہیں گفتگو کے لیے تلال چودری صاحب ہیں پی ایم ایل اینڈ سے ہمارے ساتھ اور فردوس آشک آوان صاحبہ ہیں اطلاعات کی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب سے ہمارے ساتھ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں ڈاکٹ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا یہ گنمنٹ ایمپلائیز والا معاملہ کافی ٹیڑا ہے وقت پہ حل کر لینا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب یقیناً آپ نے ان سرکاری ملازمین کمین کے حقوق کی آواز جو ہے اس کو تقویت دی ہے اور سرکار ان کے تمام جائز مطالبات کو نہ صرف صدق دل سے منظور کرنے کی ایک عظم رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہماری دلی ہمدردیاں بھی ہیں لیکن انفارچنٹلی یہ ایک جو کرائسز آج کریئٹ ہوا اور جس طرح سے ملازمین نے قانون ہاتھ میں لینے کوشش کی اور پھر اس پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طرح سے ریاکٹ کیا تو یہ ایک انڈیو قسم کا ایکشن تھا جو ریکوائرڈ نہیں تھا میری اپنی ذاتی رائے میں کیونکہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پنجاب کے اندر بھی جو سیکریٹریٹ ملازمین ہیں ان کے بھی مطالبات ہیں اور وہ بھی سراپہ اتجاج بھوتے ہیں اور ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے حکومتیں جو ہیں ہمارا کام ہے ان کی آواز کو سننا اور اس کے لئے ایک حکمت عملی تیہ کرنا اور اس پہ کام تیزی سے ہو رہا ہے لیکن یہ اندر کیا یہ سرکاری واقعی سرکاری ملازمین تھے یا سیاسی جماعتوں نے اس کی آڑ میں کوئی اس پورامن اتجاج کو پور تشدد بنانے کے لئے اپنے کارکنان کو اس کے اندر جھونکا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ میری سوچ کے مطابق جو ہے وہ سرکاری ملازم اور سرکار لازم و ملزوم ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی سرکاری ملازم کے بغیر کوئی سرکار آج تک چلی ہو تو جب ہم دونوں ایک ہی گاڑی کے دو ہیں تو پھر یہ ایک گاڑی کے پیئے کو ڈیمج کر کے گاڑی چل نہیں سکتی ہے پیئے کے اوپر تو لہٰذا تلال چودری صاحب سے بھی اس پر رد مل دیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے تو اس خدشے کا بظہر کر دیا ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کے کارکون نہ اندر آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب یقیناً کیونکہ انہیں تو ہمیچہ ہی سوز سوز غاب میں جیسے کہتے ہیں نظر آتا ہے یا ان کو تو یہ کیونکہ کرتے یہ رہے ہیں ڈاکٹر جب پروٹیسٹ کرتے تھے تو یہ حکومت کے خلاف ہماری جلتی پر تیل کا کام کرتے تھے کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا یہ وہاں پر سب سے آگے وہاں پر تیل لے کر کھڑا ہوتے تھے اور اس کو اور پھلاتے تھے میں انس کو دوبارہ یہ کہہ دیتا ہوں کم از کم سرکاری ملازمین کے احتجاج کو سبتاش نہ کریں اپنی نلائکی کو اپوزیشن کو اٹیک کر کے ان کے مطالبات وہ آج سے نہیں ہیں فوٹیجیں موجود ہیں کوئی ایک کارکن کسی جماعت کا اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں سے نکال کر دکھائیں پھر بات کریں کمال کرتے ہیں آپ یعنی اپنی اس تمام نلائکی ناہلی ہمیشہ اپوزیشن 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 بھئی آپ کے خلاف کون سرکاری اتجاج نہیں ڈاکٹر نرسز پیرامیڈک کا سٹاف سے لے کر اس کے بعد میں آپ کوئی دیکھ لیں اسادزہ تمام ملائک ہر کوئی اور اس کے علاوہ ہر گریم محلے میں ہر غریب بھی سرپا اتجاج ہے آپ کبھی اس کا اندازہ تو کریں ہر کوئی تنگ ہے وہ لوگوں کو جینا تو جینا مرنا بھی مشکل ہے ملک صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر مرگ ہو جائے تو اس کا اس سے خرچہ نہیں دیا جاتا یہ اگر ماننے کو تیار ہی نہیں اور سارا کچھ اپوزیشن کر رہی ہے یعنی اپوزیشن ہی چپکے سے کس دن پٹرول بڑھا دیتی ہے کسی دن چپکے سے وہ گیس بڑھا دیتی ہے یعنی نلائکی ناہلی آپ کی بجلی میں نہ آپ سے ریکاوری ہوتی نہ لائن لوسز اور غریب پر بولڈ ڈال دیتی ہے یعنی اپوزیشن ہی سب کچھ کر رہے ماننے کہ آپ نلائک سرکاری ملاظمین کے ساتھ آج جو کچھ ہوا شہرہ دستور کے اوپر بڑی ناخوشگوار مناظر ہیں آپ کا رد ملک ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم ملک صاحب یہ بہت ہی افسوسناک دل خراش آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے ایک بے حس حکومت ایک ظالم حکومت کی جو ایک پکچر سامنے ہمارے آئی ہے یعنی کہ آپ مہنگائی کرتے رہے اور عوام سہتی رہے اور جب عوام کا دم گھٹنے لگ جائے اور وہ سڑکوں پہ آکے اپنے بنیادی حقوق کے لیے اگر وہ اعتجاج کرے اور وہ آپ سے یہ مطالبہ جائز کرے کہ جب گزارہ نہیں ہو رہا اس تنخواہ میں کیونکہ وہ دور نہیں رہا جو مہنگائی آپ نے کر دی ہے جو مہنگائی کی سنامی کر دی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرل کی قیمتوں میں دواؤں کی قیمتوں میں دیکھ لیں پانچ سو فیصد اضافہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیں یعنی کہ ہر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور تنخواہ جون کی تو گزارہ کہاں سے ہوگا یہ عام انسان یہی ہوتا ہے کہ دنڈے ونڈے لے کر رانسو گیس کے شہر لے کر پلویس چڑھا دی جائے یہی طریقہ ہوتا ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو عمران خان صاحب وہی نہیں تھے جو کہتے تھے اگر پچاس لوگ آ جائے اور احتجاج کر لیں تو میں صیفہ دے دوں مورل گراؤنڈز کے اوپر ہم بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے حقوق کے لیے آ رہے ہیں یہ کہاں کا دستور ہے دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ دیموکرسی کی بات کرتے تھے یہ ویسٹ کی دیموکرسی کی مثالے دیتے تھے یہ تو ہولینڈ کی وزیر آزم کی مثالے دیتے تھے جو سائیکل میں جائے کرتا تھا چلیں بھئی آپ سائیکل میں نہ جائیں آپ ہیلی کوپٹر میں سواریاں کریں آپ جو آپ پرائم منسٹر ہاؤس بھی بڑھا دیں آپ لوگ انہیں جو کرنا کریں لیکن کم سے کم اس عوام کو ڈنڈے تو نہ برسائیں یہ جو آنسو گیس اور شیلنگ کا یہ ایسا لگ رہا تھا یہ تو کہیں سے منظر کپٹل کا نہیں لگ رہا تھا اور آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ سارے ڈیپلومیٹک انکلیو اور سارے ڈیپلومیٹس موجود کیا آپ دنیا میں مزاق اپنا بنا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں کسی کو بنیادی حق ڈیموکرائٹک رائٹ ہوتا ہے کسی بی چیز ڈیپلومیٹس دن ڈھرنہ ہوا تھا نیڈیم ملک صاحب اور میں بھی اس ڈھرنے میں شامل تھی ایسا تماشا میں نہیں دیکھا تھا وہ پیٹی 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 سیاسی جماعت کا پروٹیس تھا یہ عام عوام میں آپ یقین سے پوری سکرین پر دھوئے درہ بادل دکھائیں تو بہت انفورچنیٹ ہے ویڈی ویڈی ایک یقین ملک ایک بات اور بتا دوں کہ یہ روز زانہ ہم دیکھ رہے ہیں جاتے لیکن جب عزاز بلائے جاتے ہم نکلتے ہیں پارلیمنٹ کے بھار یا سر پائے یا سر کاری شرائع احتجاج بن چکا ہے کیونکہ حکومت پارلیمنٹ میں عوامی نمائندے عوامی ایشیوز کو اڈریس کرنے کے لئے جب ہم جاتے ہیں مہا پہ ہمیں این رو چور ڈاکو ملک سب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دونوں آنریبل پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ لک ہو اس ٹاکنگ اور یہ کیا میری بین ناز کو کراچی کی سڑکوں پہ ان ٹیچرز کے اوپر برسائے جانے والے ڈنڈے بھول گئے یا کیا ان لیڈی ٹیچرز کو سڑکوں پہ گسیٹ کے گاڑیوں میں بیڑ بکریوں کی طرح انڈیلنا اگر ان کو یاد نہیں ہے اور یاد داشت کمزور ہے تو آپ اس کی فوٹیج دکھا دیں اور تلال چودری صاحب نے جن اتجاجوں کا ذکر کیا ماشاءاللہ ان کی یاد داشت میں بھی اس وقت جو کمزوری ہے میں اس کو بہتر بنا دیتی ہوں کہ آپ کے دور میں یہ تمام اتجاج اور تمام ڈنڈا بردار فورسیز اور شیلنگ اور سانیہ مارڈل ٹاؤن سے لے کے پریگنٹ ہواتین کے موہ میں گولیاں چلانے والا جو منظر ہے یہ قوم نہیں بھولی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا آپ کے اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہے وزیر اعظم عمران خان نے کسی جگہ بھی یہ انکار نہیں کیا کہ یہ جو ملازمین ہیں ان کے جائز حقوق ان کو نہیں ملنے چاہیے ہم کمیٹڈ ہیں ہماری صاحب اس کے اندر ایک پیریٹی کرنے کی ضرورت ہے ان کے مطالبات کا جائزہ لیا جا رہا ہے ان کے مطالبات میں کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کا یہ پیریٹی کا عمل ہے کہ ایک ہی ملک میں مختلف اداروں میں مختلف ایک سکیل میں کام کرنے والے افراد جو ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر جو ایک عدم توازن ہے جو کہ کسی حکومت نے آج تک نہیں سوچا کہ یہ کیوں ایسا عمل ہے کہ ایک ادارے کے اندر کام کرنے والے ملازم کی تنخواہ اور دوسرے ادارے کے اندر کام کرنے والے کی اور یہ ریفارنز بھی یہی حکومت لے کے آئے گی اور ہم پیریٹی کریں گے لیکن سینرٹ الیکشن اور جو ویڈیو سکینڈل سامنے آیا اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہیں ہوئی تو اپوزیشن والے روئیں گے طریقہ کار وہ چاہتے ہیں کہ شفاف ہو نوبل ابجیکٹیو پیسے کا استعمال لکھنا چاہیے لیکن جو ابھی تک تحریک انصاف نے طریقہ خود اختیار کیا ہے وہ کافی متنازہ ہے پارلیمانی جمہوریت کے اگر نومز کو دیکھیں تو پارلیمنٹری کمیٹی میں بیل آنا چاہیے ڈسکرشن ہونی چاہیے اپوزیشن کو روئیں گے اگر تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ نکل لیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس سے زیادہ باختیار اور پاورفل نہیں ہوتا پیسہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دباؤ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر انٹینٹ یہی ہے تو پھر وہ سپیرٹ کے اخلاف ہو جائے گا جو وہ چاہتے ہیں کہ شفافیت جس کا جتنا حصہ اتنا ہی لے تلال چودری صاحب آپ سے اغاز کروں گا آپ فرمائی آپ کا رد ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کولو فیل میں کتنا تضاد ہے یہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتی ہیں ادھر سی ایم پنجاب جو ہے وہ ہمارے کسی رکن سے ملتے ہیں اور لٹے بنانے کے اور پھر آپ کہتے ہیں اوپن بیلٹ کر دو مجھے یہ بتائیں آپ سب سے پہلے یہ کام آپ نہیں چھوڑیں گے تو اوپن بیلٹ والا کس طرح کام چلے گا اور پھر آپ کی بد بڑا مسئلہ ہے نا جی دیکھیں نا آدھا کام بھی جو کی ہے وہ بھی دھورا ہے بھی چیئرمن سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کا اوپن بیلٹ کیوں نہیں رکھے کیونکہ آپ کہی ہے کہ شامل کر لیجیو اس لیجسلیشن کے اندر لیکن آپ تو ابھی ویسے اطلاف کرتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے پہ تحریک انصاف کو سپورٹ ہی نہیں کرنا آپ کا یہ چیئرمن کا انتخاب اس میں ڈال دیکھیں ملک صاحب گزارش یہ ہے ہم کوئی کیوں پوز کرے کوئی اچانک سے الیکشن نہیں آیا دو اٹھارہ سے پتہ ہے دھائی سال بعد الیکشن آیا اچانک سے آپ پہلے اٹھتے ہیں پہلے آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اس کے بعد اچانک سے بغیر پارلیمانی لیڈرز کو پارٹیوں کو اطماعات میں لیے آپ ریفرنس وہ ایک بل میں کیا ہے اپنے فرنڈز آف عمران جو ہے یعنی نیشنیلیٹی جو بھی وہ سینیٹر بنا دیتے ہیں یعنی کمال آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی نہ پارلیمانی طریقہ کار آپ نے پنایا نہ سیاسی طریقہ کار آپ نے پایا جو بل دیا وہ آپ نے متنازع دیا جو آپ نے آرڈیننس دیا ادھورہ دیا اتنے اگر آپ اچھے ہیں تو چیئرمن سینیٹ کا الیکشن کا بھی آرڈیننس کر دیتے نا جی کیونکہ آپ کا مطمئن نظر ہے کیا اس وقت خوف کیا ہے آپ اکسپوز ہونے کا سب سے زیانہ بکا ہو ہے آپ کا اختلاف ہے سیاسی پاکستان تحریک انصاف سے اس کو اختلاف رکھیں لیکن ٹرانسپرینس تو اچھی چیز ہے ہونی چاہیے ندیم ملک صاحب بات یہ ہے اگر تو یہ حکومت سولو فلائٹ چلنا چاہتی ہے اور پارلمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل ٹو 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 سیکس سیکرٹ بیلٹنگ کو واضح کرتا ہے لیکن اگر اس میں ترمیم کی بات ہو تو کیا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمیٹی میں خاموشی سے ایک بات کو لے آئیں اور بارہ منٹ کے اندر فیصلہ کر دیں کمیٹی میں کہ جی ہم نے اس کو پاس کر دینا ہے اور پھر پارلمنٹ میں آپ لاتے جب بلکو تو اس میں طریقہ آپ دیکھیں گے رویہ کی بات ہے میرے لئے بہت تاجب والا موقع تھا دیکھنے کا بل پیش ہوا بل پیش کرنے کے بعد شاہ محمود صاحب تقریر کرتے ہیں اس کے بعد سپیکر صاحب بلکل خاموشی سے دیکھ رہے اور شاہ محمود صاحب کہتے ہیں میرے بعد تقریر کریں فواد چودری فواد چودری کی تقریر ابھی مقائی نہیں انہوں نے تو انہوں نے کہا جی میرے بعد تقریر کریں گے اب اسد عمر صاحب تو مطلب پھر جو سپیکر کی جو ایک سیٹ ہوتی ہے وہ کیا یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ آپس میں تیہ کریں کہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ تو اگر آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا پارلیمنٹ کی رولز پارلیمنٹ کے بزنس چلانے کا انداز ہی آپ کا غلط ہے تو اس میں آپ پر اگر اگر اوپر سے آپ تو اس معاملے میں سیاست کی پرانی کھلا رہی ہیں طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جو پارلیمنٹری لیڈرز تھے ان کو انگیز کرتے پارلیمنٹ کمیٹی کے اندر ہفتہ دس دن لگا لیتے پھر آگے لے کر آتے ملک صاحب میرے دونوں کولیگ جو ہیں وہ اس بات سے کیوں انکاری ہیں کہ اس ملک کے اندر طلال صاحب اور ناز میری اس بات کی تعدید کر دیں اور یا اس کی تعدید کر دیں کہ جو بریف کیس کی سیاست کے مہجد تھے وہ کون تھے چھانگا مانگا کی سیاست اس پاکستان میں کس جماعت نے مطارف کرائی اور نوٹ زیادہ سیاست جو ہے اس کو کس نے سرپرستی کرتے ہوئے اس کی آبیاری کی اور یہ پاکستان کے اندر اس وقت رول افلا کے دوران بھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں بھی یہ بات کی اور ان کو یہ آفر کی تھی کہ مل بیٹھ کے اس کو ون سوارال چور دروازوں کو بند کر دیا جائے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی طلال چودری صاحب چونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہاں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ لیکٹورل ریفارمز کی طرف ہم آگے بڑھیں اور ایک فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو کہ جنرل الیکشن آپ کا لوکل بارڈی الیکشن اور اوورال سینٹ الیکشن اس کو ہر حال میں ہم ریفارمز کے ساتھ جھوڑیں اور اپوزیشن نے سادہ سریعت بڑی مشکل اور آپ دو تہائی کے ساتھ ایک آئینی سمین پاس کروانا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کریں گے باقی اپوزیشن سے تو اس طرح نہیں کام چلے گا ملک صاحب جو ہم ہم حکومت ہے ہم کیوں بات نہیں کریں گے ملک صاحب سب سے زیادہ اگر پارلیمنٹ اکھاڑے میں اکھاڑا بنتی ہے وہاں سرکس لگتی ہے وہ سیاسی تھیٹر میں تبدیل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہوتا ہے کیونکہ حکومت کا جو لیجسلیشن بزنس وہ نہیں ہو پاتا لیکن یہ ہماری جو اس وقت ندان اپوزیشن ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم جس عمل کو عمران خان کے بغز اور اناد کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیوں یاد آئی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی اچھا عمل میں مان لیتی ہوں کہ یہ دونوں میرے کولیگز مصبت سمت میں اس گند کو صاف کرنے کے لیے اس منڈی کے خاتمے کے لیے چور دروازے کو بند کرنے کے لیے جو ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو اگر عمران خان ووٹ کو عزت دینا چاہتا ہے تو یہ نوٹ کو عزت دینے کے اوپر کیوں بزید کیوں نوٹ کو عزت دے کے سینٹ کے دروازے ان افراد کے لیے کھولنا چاہتے ہیں جو مالدار عسامی ہیں جو ضمیر فروش افراد ہیں تو یہ بات کہنے کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن جو ہم نے دو سٹیٹمنٹ سنوائی میں دو بارہ پلے کر دکھاؤں گا کہ 2018 میرے ویڈیو ایویڈنس نہیں تھی میں دوبارہ وہ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں دکھائی گئے تھی میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا آپ نوٹ گن رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے بیس لوگ نکالے تھے انہوں نے دونے تو میرے پر کیسز کی ہو تھے میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی اب اس کی ٹائمنگ ویڈیو کی ایسی ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹ ہی کرنی حل نہیں دینا ویسے اس کی تحقیق ہونی چاہیے ویڈیو جو ہیں اس پہ کھڑی ہے کبھی جج کو دکھا کر بلیک مل کر کے اپوزیشن لیڈر بڑے جو رہنماء ہیں اس پہ فیصلہ لیتے ہیں کبھی چیر میں نیب کو دکھا کر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اب انہوں نے یہ ویڈیو بھی اپنے پاس رکھی تھی اور یہ بھی جاری وہ سے ہوئی ہے مجھے مارک صاحب دیکھئے نا معاملہ کیا ہے سب سے زیادہ ویڈیو کے مطابق بقاؤ مال جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی میں دیکھیں نا جیسی لیڈرشپ ہے ویسے نیچے آپ کو میں یاد کروا دیتا ہوں جب ان کے اپنے انتخابات ہوئے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے انتخابات تھے اس میں جسٹس ویڈیو دین نے لکھا تھا کہ پیسے کے زور پر بوٹ بکے ہیں اور پیسے والے لوگوں نے عہدے لیے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا سو ان کی پوری قیادت خان صاحب نے دیلے کا کبھی کام نہیں کیا جہاز میں سفر کرتے ہیں تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ہے وہ تو ان کا تو یہ موٹو یہ ہے میرا موٹ بنے وہ جیسے اوپر سے لے کے نیچے تک حال یہ ہے اور ساری دنیا کے لوٹے اور جو سیاسی کچرہ ہے نا وہ اللہ کی میربانی سے اس وقت ایک جماعت میں کٹھا ہے تو بکنا بھی انہوں نہیں سب سے زیادہ ہے خوف بھی ان کو ہے ہمیں اتنا خوف نہیں ہے ہمارے میں چند گندے ہنگے تو وہ نکل کے باہر آ جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں وہ جائیں مگر یہ بتائیں مجھے کہ وہ سپیکر تحقیق کیوں نہیں ہو رہی یہ دیکھیں سارے ایم پی ایز آپ کے شو میں بھی کل کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک پیسے دلاتا رہا اور اسد عمر گن گن کے دیتا رہا کمال ہو گئی ہے یعنی گھر بھی ان کا نوٹ بھی ان کے سپیکر بھی ان کا اور لینے والے بھی ان کے آج تک ایس سپیکر اس وقت ان کا ذکر ہوا تھا ایک اور اہم سوال ہے یہ پی ایم ایل ایل کی اسمبلی تھی غلام ایدر وائن صاحب کے وقت بٹو صاحب نے رات و رات پوری اسمبلی توڑ لی تھی ڈیٹھ سو بندہ لوٹا بن گیا تھا ساروں کے بلکل آپ کی بات درست ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے ایک فیر میکنیزم ہونا چاہیے ایک فیر پروسیجر ہونا چاہیے اور بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے میمبران ہوتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ پیسے دینے والی بھی پیٹی آئی اس ویڈیو میں پیسے لینے والی بھی پیٹی آئی اور ویڈیو لیگ کرنے والی بھی پیٹی آئی تو یہ سارا جو تماشا ہے یہ تو پیٹی آئی کے اردگرد گھوم رہے فیلحال جو ویڈیوز چل رہی ہیں یہ ویسے اکیلی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں پیپل پارٹی کے دور حکومت میں آپریشن میڈ نائٹ جیک آل ہوا تھا نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کچھ پیسے دے کر بندے خریدنے کی کوشش کی تھی اور آپ کی طرف سے وہ ویڈیوز ریکارڈ کر لی گئی تھی پورا ذہن میں ہوگا آپ کے واقعہ وہ ویڈیوز سامنے آگئی پھر میں نے منظور وٹو اور غلام نے بات کی جی الیکٹورل ڈیفارم چارٹر آف اکانومی ان سب چیزوں کے اوپر اور یہ جو سینٹ کی الیکشن سے اگر ان کے اوپر آپ کو ترمیم کرنی ہے تو ترمیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ووٹ کو عزت دیں ابھی یہ بات کر رہی تھی ووٹ ووٹ کو عزت اور نوٹ کو عزت نہ دیں تو ووٹ کی عزت تو یہ نہیں کریں ووٹ کی بے توکیلی تو یہ کریں اوپوزیشن بھی عوام کا ووٹ لے کر آئی ہے آپ ان کو ہر وقت اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کہ تم چھوڑ تم ڈاکو ہمارے ساتھ قانون سازی کرو نو یہ روئیہ نہیں ہوتا یہ پیسے کا مجھ نہیں لگتا کہ بھی رکھنے والا ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا بلوچستان اسمبلی کس طریقے سے ٹوٹی تھی حکومت کیسے بدلی تھی کیسے باب پارٹی مارز وجود میں چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب کیسے سارے واقعات ہوئے ابھی بڑا ریسنٹ پاس سے زیادہ دیر کی بات بھی نہیں پہلی بات تو طلال صاحب جو فرما رہے ہیں یہ افسوسناک عمل جو ہے وہ اسی گٹر مائنڈ سیٹ سے نکلا ہے جس گٹر کے حوالے سے دوسروں کی طرف نشاندہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان کی صاف ستری سیاست کے اندر سیاست کے اندر رہے کہ کاروبار کرنے کا انوکھا میکنزم بھی انہوں نے مطارف کرایا اور اس ملک کے اندر سیاست کو ذریعہ کاروبار بنایا انہی کی جماعت نے اور انہی کی قیادت نے اور انہوں نے اس سیاست کے پولٹیکل لینڈسکیپ کو اور ایک محذب پیشے کو جو عوامی خدمت کے ساتھ جڑا تھا اس کو روزگار کاروبار کے ساتھ جوڑ کے اپنے اور اپنے خاندان کے اساسے بناتے بناتے ایون فیل محلوم جاب سے اور اوورال پاکستان کا پورے کا پورا پولٹیکل کلچر جو ہے اس کو پلوٹیڈ کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو رولہ فلاو کی طرف جانے اور میں نے خود تسابی اپنی اپنی جماعت میں لے کے آنی ہے وزیر اعظم عمران خان میں اتنی جورت ہمت اور طاقت تھی اور ان کا ضمیر زندہ تھا اپنی امان کی طاقت سے انہوں نے اپنی جماعت سے بیس بیس لوگوں کو باہر ہے جو باقی جماعتوں میں نظر نہیں آتا باقی جماعتیں کمپرومائز کرتی ہیں ان کتائیوں کو گلتیوں کو کارپٹ کے نیچے چھپاتی ہیں پی ٹی آئی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی اور وزیر اعظم عمران خان اس کی ہر قیمت ادا کرتے ہیں لیکن کرپشن پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتے جو تلال چوہی صاحب نے کارپ ابھی تک تو ایک کرسی سے اٹھا کے دوسری کرسی پہ کچھ نہیں کیا جو ازیاد کا سکینڈل تھا اس میں باقی اس سے لے انٹرنیشن کرکٹ کمانا اور ریمیٹنسز کماؤ کے پاکستان لانا یہ ان کا کام تھا تلال چوہی ملک صاحب جس میں انہوں نے وزیر آزم بننے سے پہلے ان کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے تو لہٰذا آپ کے واویلے سے عمران خان کی کریڈیبلیٹی کم نہیں ہوگی وہ تو ٹھیک ہے خیر آپ کی بات کی عمران خان کی کریڈیبلیٹی ان کی باتوں سے نہیں اپنے عمل صحیح ثابت بھی ہونی ہے اور کوئسٹن بھی ہونی ہے تلال چودری صاحب میں بریک لے لوں بریک سے دوبارہ آپ کی طرف آت ہونے تلال چودری صاحب آپ کی طرف آ رہا جناب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو طریقہ کار بھی بتائیے کہ ایسے صرف لڑائی جاری رہے گی پروگرام میں اور معاملہ آگے نہیں بڑھے گا ایک تو میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر آشق صاحبہ وہ معاشی ارتی لوم کا سرکاری پیرا یاد کر رہتی ہیں جب تک پورا پڑتی نہیں کسی کی باری نہیں آنے دیتی یقین کریں اور پورا یاد کر کے آتی ہیں پورا پڑتی ہیں تو میں ان سے صرف گزارش کرنے لگا تھا کوئی ایک دو اور وہ زرداری صاحب نے پیپس پارٹی کا سینیٹر تھا کیپی سے اس کا نام انٹرویو میں لے دیا اس نے استیفہ دیا اس کے بیٹے کو ٹگٹ دے کے کیپی کے نے سینیٹر بنا کے اس وقت سینیٹر میں بٹھایا ہوا ہے یہ تو یہ جزائیں اور سزائیں دیتے ہیں یعنی ایک نے پیسے لیے اس کو وزیر قانون بنا دیا جس نے پیسے دلوائے وہ سپیکر نیشنل سیملی بن گیا جس نے پیسے پکڑوائے وہ آج وزیر دفاع ہے اب میری گزارش یہ ہے دیکھیں آپ ملک ساب بار بار کہتے ہے کہ ہم سپورٹ کیوں نہیں کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھے وہ ڈیڑھ سال پی ٹی آئی دھرنے کی وجہ سے نہیں آئی ہم نے کوئی جلد بازی میں کیا نہیں پھر بھی انہیں شامل کیا ساڑھے تین سال کے کام کے بعد ہم ان کو یونینیمس پاس کروایا اس کے بعد تیسری بات یہ ہے یہ جو آڈیننس بازی ہے یہ تو بڑی ترامیم چاہیے مگر یہ ادھوری ترامیم ادھورے آڈیننس جو ہے یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے یہ آدھا سچ جو ہے یہ زندہ برا ہے ندیم ملک صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں جب آپ کے پروگرام میں آپ نے ایک شخص کی جو کہ ہمارے ملک تو ان میں سے کونسا بیان صحیح تھا کونسا بیان غلط ہے دوسری بات یہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں جی کرپشن کے خلاف ہم سب کو مل کر ایک ہونا پڑے گا اور بلکل اس پہ کوئی ٹولرنس نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چینی چور آپ کے کابینہ میں ایک نوٹس آجاتا اس کے بعد مٹی پا ہو جاتا ہے اور وہی لوگ جن کے کل تک خلاف تھے جن کو یہ کہا کرتے تھے کہ پیسے دے کے لوگ الیکشن میں جیت کے آتے ہیں انہی کا گلدستہ بنا کے کابینہ جو ان کی کابینہ کی پکچر آج کی آتی ہے وہ ماشاءاللہ انہی دکھا دیں پھر ڈاک ساہ بس اس کا ریاکشن بھی لیتے دکھائے گا جی مجیل میار صاحب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ ویڈیو کے اندر نوٹوں کے ڈھیر کے ساتھ جو لوگ نظر آرہے ہیں آپ بھی موجود ہیں آپ اپنی کہانی اپنی زبانی بتا دیجے جواب بلکل ملک صاحب انہوں نے جو ویڈیو شیئر کیے یہ بلکل ٹھیک شیئر کیے انہوں نے جو پیسوں کی اماؤنٹ کی تفصیل بتائیے سوڑا سا انہوں نے خلط بتائے یہ ایک ایک کروڑ پہ ہر ایک اپنی اے کو انہوں نے دیئے تھے یہ پیسے گومت کے پیسے ہیں یہ سکیکر ہاؤس ہے اور یہ سکیکر ہاؤس میں پیسے دیئے گئے ہیں اور یہ سکی ایم کے کہنے پر سکیکر کے گھر پر اور خدا محمد خان سینیٹر جو سینیٹر موجودہ مالک کانگ سے وہی بندہ سارے ان پیسے دیئے تھے دکٹر فردوس یہ الزامات بڑے سنگین نویت کے ہیں اب آپ کا ردے مل اس پہ کیا ہوگا کوئی تحقیقات ہوں گی سزا جزا کا عمل ہوگا کیونکہ فارمر چیف نیسٹر جو اب دیفنس منسٹر ہیں اور فارمر سپیکر کے پی جو نیشن اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کے نام اور موجودہ سینیٹر کے بھی نام جو ان کے ساروں کیا رہے دیکھیں ملک صاحب کل آپ نے اگر اس پروگرام کی فٹی چلائی تو آپ کو کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان کی بھی سٹیٹمنٹ چلانی چاہیے تھی جس میں انہوں نے سٹریٹیجی بقاعدہ اناؤنس کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن بننے جا رہے اور تمام اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جوڑے کردار جو ہیں ان کی ازادانہ تحقیقات کر کے جائزہ لیا جائے گا کہ کہاں پہ یہ سارا جو ہے وہ فیبریکیشن ہے اور کہاں حقیقت ہے اور جو بھی اس میں کلپرٹ ہوگا تحقیقات کی بعد جو ہے اس کا پارٹی کی قیادت جو ہے ایک حتمی لائے عمل میڈیا کے سامنے لائے گی دوسری بات جو ناز کہہ رہی تھی دیکھیں یہ لیڈرشپ کے اندر جورت کی اور کمیٹمنٹ کی جو کاسی ہے وہ کہیں سندھ میں اگر آپ کو نظر آجائے وہاں میں بھی ایک حکومت ہے پروگرم کا وقت حتم ہوگئے ڈاکٹر صاحبہ بہت چکی آخری ڈاکٹر فیڈو ساشی قوان تلال چودری صاحب اور ناز بلوج صاحبہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ